اسلام علیکم یہ بھی وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جن کا آپ نے تصور کیا ہوتا ہے یا مزاج میں ہوتی ہیں ان کو پرفارم کرنے کی سہولت بھی عطا کر دیتی ہے اور وسائل بھی عطا کر دیتی ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ مرہون منت ہوتی ہیں اچھی اساتھ سکرام کی تو ہماری خوشبختی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر احمد منیب مہتا آپ ہیں پرنسپل ہیلے کالیج آف بینکنگ اینڈ فینانس پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے اپ کا آپ اسے مندر بتائیے آہ تاکہ ہمارے سننے والے اور ہمارے یوتھ ہیں جو ینگسٹرز ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کر سکے آسلام علیکم شکل صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا اور آج بلائی ہمیں ہیلے کالیج آف بینکنگ اینڈ فینانس بسیکلی دو ہزار تین میں اس کی بنیاد رکھی گئے اور پروفیسر ڈاکٹر خواجہ امجد سعید صاحب مرہوم جو تھے وہی اس کے معنی ہیں تب سے اب تک الحمدللہ بیس سال ہو گئے ہیں اس بیس س سال کے عرصے میں شروعات ہم نے پیچلرز اور ماسٹرز کے پروگرام سکی اور اس وقت ہیلے کالیج آف بینکنگ اینڈ فینانس ناصف انڈرگراد لیول پہ بلکہ ماسٹرز امفل اور پی ایس ٹی لیول پہ بھی ڈگری پروگرامز آفر کر رہے ہیں یہ بڑی تاریخی بات آپ نے ہمیں بتائی اور اچھا یہ دوکر بتائیے گا کہ اس کالیج میں یعنی بینکنگ اینانس کالیج جو ہے اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے کیا کرائیٹیریا جو ہے وہ ادارے کی طرف سے قائم کیا گیا کرائیٹیریا بسیکلی پنزاب یونیورسٹی کا ایک سپیسیفک کرائیٹیریا ہے تمام ڈیپارٹمنٹس میں اپلائے کرنے کے لیے جس میں مینمم سیکنڈ ڈیویزن مانگی جاتی ہے اور اس کے بعد جب بچہ اپلائے کرتا ہے تو ایک سپیسیفک آن لائن فارم ہے جب وہ فیل کرتا ہے اور یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ دیتا ہے انڈرگراد لیول پہ وہ ایک جنیرک ٹیسٹ ہے جو کہ مختلف شعبوں کے حساب سے یونیورسٹی خود کنڈک کرتی ہے اور ماسٹرز لیول کے اوپر ہر ڈیپارٹمنٹ اپنا ٹیسٹ خود دیتا ہے اس کے بعد جب میریٹ لیسٹ کو ترتیب دی جاتی ہے ہر ڈیپارٹمنٹ کے اپنے سپیسیفک میریٹ لیسٹ کے حساب سے شوڈنٹس ادار اپلائے کرتے ہیں تو ہیلے کاللج اور بینکنگ ان فائننس میں نہ صرف وہ بچے جو کہ آئیکوم کر کے آئے یا انٹر کر کے آتے ہیں بلکہ جن بچوں نے پری انجینیرنگ کی ہوتی ہے پری میڈکل کی ہوتا ہے ٹیکنیکل کو ہی ڈیپلوماز کی ہوتے ہیں ایکویولنٹ ٹو ٹویل ویورز اف ایڈکیشن وہ سب ہمارے پاس اپلائے کرتے ہیں وہ ایڈیپل ہوتے ہیں اس وقت جو اگزیسٹنگ تعداد ہے سٹوڈنٹس کی وہ کتنی ہے اور کیا اس تعداد کو اینولی انکریز کیا جاتے ہیں ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس پچھلے سال تک تھے وہ آل موسٹ اقریبن ڈھائی ہزار کے قریب تھے اس سال الحمدللہ ہم نے تین مزید پروگرامز شروع کی ہیں ہمارا ایم بی اے آفٹرنون میں بھی شروع ہوا ہے ہمارا بی بی اے ٹو یارز ایوننگ میں شروع ہوا ہے ہمارا بی بی اے ٹو یارز آفٹرنون اور ایوننگ میں ریپلکا پروگرامز اس کے شروع ہوئے ہیں جس کی ویسے الحمدللہ ہمیں مارکٹ سے بہت اچھا ریسپانس آیا ہے اور اس وقت ہمارے جو طلبات ہیں ان کی تعداد تقریباً تین ہزار سے اوپر جا چکی ہے اور یہ ظاہر ہے ہر سال بہتر ہوتی ہے کیونکہ سیمیسٹر سسٹم ہے تو ہر سال اس میں اضافہ اسی طرح سے ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر یہ بتلائیے گا کہ کیا اس بینکنگ این فینانس کالج میں ایڈمیشن کے لیے کوئی ریزرف سیٹس بھی انٹریڈیوز کروائی جاتی ہیں جی ریزرف سیٹس وہ تمام اس کالج میں موجود ہیں جو کہ یونیورسٹی کے کلینڈر کے مطابق ہر دیپارٹمنٹ میں ہونی چاہیے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا وہ ہر دیپارٹمنٹ میں ایک جیسی ریزرف سیٹس موجود ہوتی ہیں چاہے وہ ایمپلوئیز کا کوٹا ہو چاہے وہ سیویل سرونٹس کا کوٹا ہو فورن سیڈنٹس کا کوٹا ہو تو وہ ہمارے بھی کالج میں اسی طرح وہ ریزرف سیٹس آفر کی چاہتی ہیں یہ بڑی ایمپورٹن بات آپ نے بتائی اچھا بہت سارے ایسے سیڈنٹس ہوں گے جو کسی وجہ سے ہیلی کالج آف بینکنگ ان فینانس میں داخلہ حاصل نہیں کر سکتے تو وہ دیفنیٹلی رجوع کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں تو آپ پرائیوٹ سیکٹر کے جو کالجیز یا یونیورسٹیز یا ادارے جو ہیں ایڈکیشنل آپ سمیتے ہیں کہ وہ اپنا رول اسی تندہی سے پورا کر رہے ہیں جس طرح پنجاب یونیورسٹی کے جو دیپارٹمنٹس ہیں یا ادارے ہیں وہ ایڈکیشنل جو ایکٹیوٹیز ہیں اور انیشیٹیف جو ہیں اس کو کے مطلب ہے کہ ٹیک کر رہے ہیں آپ نے بڑا اچھا سوال پیٹر شکیل صاحب نوملی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشنز ہمیشہ سال میں ایک دفعہ اوپن کیا جاتے ہیں ہماری جس میں ظاہر ہے ایک سپسیفیک ٹائم لائن میں بچہ اپلائے کرتا ہے اور کیونکہ یونیورسٹی کی جو اخراجات ہیں یا جو یونیورسٹی کی فیس ہے ڈیفرنٹ پروگرامز کی پنجاب یونیورسٹی کی وہ پرائیوٹ یونیورسٹیز کے مقابلے میں بہت کم ہے اور ظاہر ہے اس حوالے سے جو ملک کے معاشی حالات بھی ہیں تو بچہ بہت زیادہ خواہش کرتا ہے کہ اس کا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے جب وہ ایک ٹائم لائن کمپلیٹ ہو جاتی تھی پہلے تو ظاہر ہے جو بچے کافی حد تک ایسے ہوتے تھے جنہوں نے کمپارٹس کے پیپر دیئے ہوتے تھے یا وہ اپنے ریزلٹس ان کے سامحاو لیٹ ہوتے تھے اور وہ رہ جاتے تھے اس سال ماشاءاللہ ہمارے جو وائز چانسلر صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب ان کا بہت ہی بہترین قسم کا انیشیئیٹیو تھا کہ انہوں نے اس وقت داخلے کھول دیئے جب ریزلٹس سیکنڈ ڈیر کے نہیں آئے تھے on the basis of conditional offers given to the students who had the first year results اور اس طرح ہم ان بچوں کو cater کر پائے نہ صرف ان بچوں کو بلکہ cater پر پائے بلکہ جب وہ ریزلٹس آ گئے اور ایسے بچے جنہوں نے بعد میں سپلی وغیرہ میں پیپر دیئے تھے وہ پاس ہو گئے تو وائز چانسل صاحب نے ہمارے پھر داخلے کھولے دوسری دفعہ جو بڑا historical ہے اور اس میں ہمیں قریباً ساڑھے پانچ ہزار بچہ پھر اس نے اپلائی کی ہماری یونیورسٹی میں پہلی بار میں تو ہمیں ستر ایک ہزار بچہ ہمارے اپلیکنٹ تھا مجاب یونیورسٹی کا تو اس طرح سے ہر دپارٹمنٹ کو ہر کالج کو ایک بہت زبردست پول ملا جس میں سٹوڈنٹس اپلائی کر سکے اور یہ سٹوڈنٹس کے لیے بہت بینیفیشل تھا کیونکہ جو ایک کثیر تعداد تھی بہت اعلی بات کیونکہ ایک یہ موقع ملا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کر سکے تو یہ اس بچے کے لیے بہت بینیفیشل تھا کہ وہ اس یونیورسٹی کی جو دی گئی اپورچونیٹی ہے اسے بینیفیٹ کر سکے لگ شب یہ یقید اندر نشاندہ ہی آپ نے فرمائی اچھا میں یہاں یہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ ہمارے یعنی کالیج آف بینکنگ این فینانس پنجاب یونیورسٹی میں اگر ہم آر انڈی کی بات کریں تو کس سطح پر یا کس سٹینڈرڈ میں ہم ہیں دیکھیں یہ جو ریسرچ ہے نا یہ ٹیوٹی سے زیادہ پیشن سے منسلک ہے اور آپ کے جو اسادزہ کا رام ہے یہ بڑا ہی خوبصورت شعبہ ہے اس میں آپ کا جو استاد ہے وہ بڑا ہی ایک نازک مزاج والی ایک شخصیت کا لقب ہے جس کو اگر آپ صحیح طرح سے نرچر اور گروم کر کے اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور اس کی عزت افزائی کریں گے اس کو اونرشپ دیں گے تو وہ خود سے اس کی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو مزید بلاؤسم کریں اگر آپ اس کو ایک نالج نہیں کریں گے اس کو اونرشپ نہیں دیں گے اس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے اگر آپ صرف اپنے اوپر فوکس رکھیں گے اور اس پر نہیں کریں گے پیچھے رہ جائے گا اور آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ جو اس کا پیچھے رہنا ہے وہ آپ کے ادارے کو بہت ہی ایڈورسلی افیکٹ کریں گے میرے پرنسپل بننے کے بعد جو میرے ابھی بھی میری پرارٹیز میں سے کیوں ہے اور خواہش بھی ہمیشہ سے تھی ہے جو اللہ پاک نے توفیق دیا کہ اس کو میں امی جامعہ پہنا سکوں انشاءاللہ کہ اپنے تمام جو میرے اسادزہ کرام ہیں ان کو ساتھ اکٹھے لے کے چلیں اور ہر لحاظ سے ان کی ڈیویلیپمنٹ پہ بھی فوکس کریں کہ ان کی ڈیویلیپمنٹ کا مطلب ہے ادارے کی ڈیویلیپمنٹ ادارے کی ڈیویلیپمنٹ کا مطلب ہے ہمارے طلبہ و طالبات کی ڈیویلیپمنٹ پیشنز کو مزید سٹرینٹھن کرنا تو ہم نے ریسرچ کو بہت زیادہ سکت اپنے کالج میں پیورٹی دیا ہمارا ایک جنرل ہے ریسرچ جنرل جو کہ پچھلے سال ایچی سی سے ریکنائز تھا لیکن انہوں نے اس کی ریکنیشن ختم کر دی گئی تھی تو میرے پرنسپل بننے کے بعد جو ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس کو دیکھ رہے تھے ہم نے ان کو بڑا انکاریج کیا کہ آپ اس کے اوپر محنت کریں اس کو واپس ایچی سی سے ریکنائز کریں اور الحمدللہ ہم سب نے مل کے اس کوشش کو امنی جامع بھی پہنایا اور آج وہ جنرل واپس ایچی سی ریکنائز ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا کے مختلف شعبوں سے جو فورن اساد زیکرام ہیں ان کے پیپرز اس میں شائع کر سکتے ہیں اور ہماری ریسرچ کانفرنس انشاءاللہ دیسیمبر میں آ رہی ہے ایٹھ انڈرناشنل کانفرنس اون بانکنگ انشورنس ان بزنس مانیجمنٹ جس کے اندر ہمیں اس وقت ستر سے زیادہ باہر سے پیپر آ چکے اور ہم نے اس میں مختلف باہر کی یونیورسٹیوں کے ساتھ کلابریشن کی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف ان کے لیے بھی ریسرچ ایکسلنس انشور ہوتی ہے بلکہ ہمارے اپنے ادارے کے لیے اکیڈامیک ہے ریسرچ ایکسلنس وہ شرنٹنڈ ہو جاتی ہے اور یہ وہ پلاتفارمز ہیں جہاں پہ کلابریشن کے تھرو آپ نہ صرف باہر کے اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے اجسادزہ اکرام کو بھی ایک پلاتفارم دیتے ہیں کہ وہ بھی ان اداروں میں جا کے اپنا ایک کردار مضبط طریقے سے ادا کریں اور نہ صرف اپنے پولج اور یونیورسٹی کے لیے باعث سے فخر بنے بلکہ انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے بھی ایک اچھا نام پیدا کریں لوگ شب یہ جو بات میں کرنا جاتا تھا آپ نے اسی کی وضاحت فرمالی یعنی انہینسمنٹ آف ایکڈیمیا لینکیج کی بات جس طرح آپ نے تذکرہ کیا اچھا میں آپ سے یہ بھی اچھکنا چاہوں گا ان تمام چیزوں کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم وینل اقوامی سطح پر اگر دیکھیں اپنے کالیج کو تو ہم کہاں کھڑے ہیں there's always a room for improvement اور change is one thing that should always remain unchanged ہم بھی اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں پر یہ کیسی دور ہے جس کے اندر آپ continuous بھاگنا ہے اور جہاں آپ رک جائیں گے وہاں پہ سمجھیں آپ اس دور سے باہر ہیں ہیلے کالیج اور بینکنگ اور فائننس ایک نام ہے ایک اس کے ساتھ بڑی سٹرانگ کریڈی بیلیٹی ہے لیکن انٹرنیشنلائیزیشن میں ابھی ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ تو بہت ایک خوبصورت رستہ ہے اور اس کے آگے انشاءاللہ بینیفٹس بھی ہیں بٹ ہم ابھی اس سطح پہ ہیں کہ ہم ہمیں باہر ایک اچھی ریکنیشن ملتی ہے اور اس کا بہت بڑا ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہمارے کئی گراجویٹس جو کہ یہاں سے پڑھ کر مختلف جگہوں پہ مختلف شعبوں میں ماشاءاللہ پذیرائے حاصل کر رہے ہیں کوئی استاد ہیں کوئی کئی کارپرٹ سیکٹر میں ہیں تو جب وہ دنیا کے مختلف شعبوں میں موجود ہیں تو اس سے ہمیں بھی ایک سٹرانگ پوزیشن ملتی ہے انٹرنیشنلی میں آپ کو ایک 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 اگزامپل کوئٹ کر دیتا ہوں ہمارے ہی ایک گراجویٹ جو کہ یورپ کی ایک بڑی ہی بہترین یونیورسٹی میں از اپنے پروفیسر اس اکر دیپیوٹ ہیں تو ان کی خواہش ہوئی جب ان کو پتا چلا کہ ہم یہ کانفرنس کرنے کا تھی میں چاہوں گا کہ ہماری جو وہاں کی یونیورسٹی ہے وہ ہیلے کاللج اپنے کاللج کے ساتھ پارٹنشپ کریں اور میں چاہوں گا میں خود آنا چاہتا ہوں اور اپنے ساتھ کچھ اور پروفیسر سکول آنا چاہتا ہوں تو میں سمجھنا ہوں کہ جب آپ کے بچے اس طرح سے well placed ہوں تو اس کا بھی ایک indirect effect آتا ہے اور کاللج کی internationalization بہت strengthen ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ہیلے کاللج of banking and finance الحمدللہ ایک بڑی اچھی position پہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو مزید بہتر یہ طرف لکھے جائیں گے انشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنوے ہیں پروگرم لکھر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا چونکہ آپ مدادیس ہیں استاد ہیں اور بیندل قوامی سطح پہ ایک ایک نام اور آپ کی شراخت ہے یہ بتائیے گا کہ quality education یا quantity education جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں economic development کی infrastructure improvement کی healthcare reforms کی corruption and governance کو بہتر کرنے کے لیے کیا measures حاصل کیا جا سکتے ہیں یہ technology innovation کی environmental sustainability کی social welfare پروگرام کی تو یہ تمام جو elements ہیں ان سے منسلک quality education ہے quality of education اچھی ہوگی تو ہی آپ کا بچہ جب graduate ہو کے باہر جائے گا تو اس کی ایک شناخت بنے گی وہ نہ صرف کتاب کی اندر موجود جو علم ہے اس پہ focus کرے گا بلکہ جو اس کو practical exposure ملا ہے جو اس کی اصاد ساکرام اس سے دنیا بھر کے case studies اور examples اس کے اس تعلیم کے اس دور میں شامل شئر کی ہیں وہ جب ان سے benefit کر سکے گا تو وہ automatically جب practical life میں جائے گا professional life میں جائے گا تو وہ بہتر طریقے سے contribute کر سکے گا اور وہ ہی اچھا شہری بھی بان سکے گا وہ ہی اچھا global citizen جو ہم آج کل term use کرتے ہیں وہ ہی اچھا global citizen بھی بان سکتا ہے تو no doubt hands down quality of education should be the first priority for any institution because if education institutions they start focusing on quality of education تو then they will never be an institution بلکل آپ نے صحیح کا doctor یہ بھی پوچھوں گا کہ جو graduate ہیں وہاں پہ یا نیسی college کے banking finance کے ان بچوں کا futuristically آپ کیسے دیکھتے ہیں کہاں ان کی placement دیکھتے ہیں job opportunities کتنی نظر آتی ہیں ان کا بہتر مستقبل جو ہے وہ کس طرح سے آپ anticipate دیکھتے ہیں شاکیل بھائی ہمارے ہاں although ہمارے college کے ساتھ نام ہے banking and finance آپ کے شاہد دل میں ہوگا کہ ہیلے college of banking and finance insurance and risk management میں ڈگریز آفر کر رہا تھا اور انشاءاللہ جلد ہم اس کو پھر سے شروع کر رہے ہیں ہیلے college of banking and finance کے جو پروگرام ہیں ان کا normal nature basically business management اور ہمارا بچہ نہ سیف banking and finance میں ایک اچھا response کا حامل ہے الحمدلللہ اس کو اچھا response ملتا ہے بلکہ corporate sector service industry even educational sector یہاں پہ ہمارے بچے کو ایک بہت اچھا response ہاتھ ہے اندوسٹری سے ہم اس تعلیم کے دوران چاہے وہ چار سال کے اس کی انڈرگراد ڈگری یا ماسٹر دو سال کے وہ کوئی ایک سبجیک سبجیک نہیں پڑھتا ہم اس کو کوئی ایک چیز کا specialist نہیں بناتے ہم اس کو ہر سبجیک کا know how دیتے چاہے وہ economics ہے چاہے وہ management ہے چاہے وہ account ہے HR ہے marketing ہے چاہے وہ business maths ہے چاہے وہ analytical capabilities ہے اس کی personality development ہے اس کے research ہے تو ان پروگرامز میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اس میں اپنا interest پیدا کرو اور explore کرو کہ کس طرف جانا چاہو گی آگے بی بی ایک foundation ڈگری ہے اس کے بعد اگر بی بی میں آپ صحیح طرح اپنے طالب کو سکھا سکیں تو اس position میں ہوتا ہے کہ جان سکے کہ میرا interest کیا ہے یہ جو ہمارے ہاں ایک unfortunately dilemma ہے کہ بچے کو انجینئر بنانا ہے بچے کو وہ بنائیں جو بچہ بننا جانا کیونکہ بچے نے آگے اپنی زنگی میں بڑھنا ہے جب اس کا passion ہوگا تو اللہ کی طرف سے بھی اس میں وزید برکت شامل ہو جائے اور اس کا جو confidence ہوگا اور جو ارج ہوگی اپنے آپ کو منوانے کی اپنی existence کو strengthen کرنے کی وہ بہت زیادہ ہوگی اس کے برعکس کہ اگر ہم اس کو کسی جگہ پر ڈال دیں جہاں اس کا پوزیشن یا اس opportunity کا استعمال نہیں کر پاتے جو کہ ایک شہری اور ایک قومی لیویل پہ آپ کو آپ کا حق بنت ہے برین ڈریننگ آپ کو اس بات سے اس حوالے سے کتنی تشویش ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو جہاد وہ صرف ہاتھوں سے نہیں ہے بلکہ جہاد ہر طرح سے آپ کر سکتے اور اس وقت جو ملک کو آپ کے مسائل در پیش ہیں تو بہترین جہاد کی ایک فارم ہے کلم سے اور زبان سے بھی اگر آپ باہر جا کے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ معلوم ہے کہ ایک اچھا exposure دیا جائے گا آپ اچھا سیکھنے کو آکے اس کی خدمت کریں گے اپنے ملک کے لئے اس علم کا استعمال کریں گے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ باہر سب کچھ ہے اور باہر رہ کے اور سٹل ہو کے ہی سب کچھ مل سکتا ہے میں باہر علم کے لئے جائیے ہم بھی جاتے گئے ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں بٹ ضرور اپنے یہ ذہن میں رکھئے کہ آپ کے ملک جیسے اور کوئی ملک نہیں ہے جو آپ کی عزت جو آپ کی شناخت جو آپ کی بزیرائی آپ کے ملک میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے اور خدا رہ اپنی ویلیوز کو خالی فائنینشل کے اوپر لے ڈاؤن مت کریں آپ کی ویلیوز میں اور بہت کچھ آتا ہے آپ کے ہمارے مذہب میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہماری ویلیوز میں ہمارے بزرگوں کی بھی خدمت ہے ہماری فیملی ایڈوکیٹ کیجئے یہ کیا ایڈوکیٹ کیا ایفیکٹ ہے ایک عام آدمی کے لیے کام شہری کے لیے کس طرح مت اثر ہوتا ہے اپنے دیکھیں سٹاک مارکٹ بیسکلی تو جو جو سٹاک مارکٹ میں گین کر لیتے ہیں سوری جو سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ایک کو دوسرا دیکھیں گے دوسرے کو دوسرے دوسرے اور اس سے وہ ایک پورا ٹرین بنتا جائے گا تو جب ٹرین پوزیٹیو ہوتا تو جو بڑے اس میں گیم پلیئرز ہوتے ہیں لیکن جب وہ نگیٹیو چلا جاتا ہے تو جو ہمارے میڈل انکم ہولڈرز ہوتے سب سے ظاہر ہے جب کسی نگیٹیو ریفلیکشن کا افیکٹ آتا ہے تو اوبرال جو میسیج ہیں وہ اس کو ایک لیمین ٹرم میں بھی دیکھتے ہیں کہ حالات ملک ٹھیک نہیں ہیں یا کوئی پولیسیز جو ہیں وہ نگیٹیو ہیں یا جو سسٹم ہے وہ اس طرح سے سپورٹیو نہیں ہے تو بھی اس وقت بہتری آئے گی روپے میں ڈالر کی اگینسٹ تو انشاءاللہ things will be getting better انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ فینانشل پلاننگ یا مینجمنٹ عام زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں زیادہ جو لوگ پلاننگ کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح ان کے لئے سپورٹیو نہیں ہوتا بلکہ سٹریس بن جاتا ہے لیکن ایک حد تک آپ کی اتنی پلاننگ ضرور ہونی چاہیے زندگی میں کہ کل کو خدا خاصتہ اگر کوئی تھوڑی بہت مشکل آجائے تو آپ اس کو manage کیسے کر سکتے اور management کا پہلا رول ہے کہ شاید اس کے results ویسے نہیں ہوں گے جو plan اے میں آپ expect کر رہے لیکن پھر بھی وہ plan بھی آپ کو اس مشکل میں ان حالات میں سپورٹ کرے گا جہاں آپ کے پاس اگر وہ plan exist ہی نہیں کرتا تو مشکل درپیش ہوگی تو financial management آپ کی normal زندگی کے روٹین افیرز اتنی زیادہ انویجن ہے ایک individual کو اپنی ذات میں اتنی management تو رکھنی چاہیے کہ balance رکھے اور اس کو یہ انداز ہو کہ میں کتنا وقت کدھر devote کرنا اگر میں پڑھائی کرنی ہے یا میں پیپرلیس انوائرمنٹ کی طرف بہت زیادہ جا رہے تو پیپرلیس انوائرمنٹ پہ کچھ نہ کچھ دیکھنا شروع دیں گے اور آپ کی اپنی ذات میں بہت آپ کے personality میں مضبوط ہونی چاہیے کہ میں نے ایک بیلنس میں چیزوں کو رکھ چلا یعنی فوکس کیونکہ آج آپ اگر اپنی زندگی میں فوکس کر سکیں گے کل کو آپ انشاءاللہ آپ سے جو جڑے میں ایک یونی ورسی جو ہے نا اپنی ریسرچ کے بغیر نامکمل دوسرا اس کے جو پروگرام اس کی کریبیلیٹی کو ایک ہم جو کمپنی چلتی رہتی ہے اس کی کریبیلیٹی سٹرنٹھن ہوتی جائے اس کی انٹرنیشنل پر کنٹینیوز فوکس رہے اس کی سٹوڈن دیویلیپمنٹ تک پہنچے اس کے تمام جو سٹوڈنٹ ایشوز ہیں کنسرنز ہیں آن کیمپس اس کو سالو کیا جائے اور انفرسٹرکچر ڈیویلیپمنٹ یہ بھی ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کسی بھی ادارے کے لیے اس وقت الحمدلللہ ہیلے کالیج بینکنگ ان فینینس میں ایک سٹیٹ آف دی آرڈ جو ہے بیلڈنگ کنسٹرکٹ ہو رہی ہے اور اس پہ دخمینہ بھی جو ہے آلماست 35 to 40 کروڑز ہے اور وہ بھی الحمدلللہ ہیلے کالیج بینکنگ ان فینینس اپنے ہی وسائل سے اس کو مانیج کر رہے اور انشاءاللہ جس دن وہ بیلڈنگ مکمل ہوتی ہے ہمارے جو سٹوڈنٹ ہیں ہمارے پروگرمز ہماری لاب فسیلیٹی ہمارے فیکلٹی دیولیمنٹ یہ سب اس سے جڑے ہیں وہ بہتر ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو فیکٹرز ہیں یہ ادارے کو مضبوط کرتے ہیں but last but not the least آپ کی ایفرٹ بہت ایپورٹنٹ ہے اور ایز اپنسپل میرا بڑا نہیں کر سکتے تو جو وقت ہے اس کو بہترین طریقے سے گزاریں بڑی چیزوں کو چھوٹا سمجھیں اور چھوٹی چیزوں کو بھول جائیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہتر طریقے سے چل سکیں گے ججمنٹل نہ ہوئی بلکہ اپنی ذات میں بہتری لائی آپ ارد گرد کے جڑے لوگ ادارے معاملات سب بہتر ہو جائیں گے اور آخر میں جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہی کہ بحیثیت مسلمان الحمدلللہ اس ذات پر تبقل رکھی ہے کہ مشکل بھی کچھ نہیں ہے اور وہ ذات جب دینے پر آئے تو کہیں کمی نہیں چھوڑتی تو پوزیٹیوٹی ہمیشہ اپنے اندر رکھے سٹریس نہ لی تھی ایک حد تک کچھ آپ کے ہاتھ میں اور جو آپ کی دوکٹر احمد مونیب مہتا پرنسپل ہیلی کالج آف بینکنگ ایند فینانس پنجاب یونیورسٹی اور پیڈوسر فیاد حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ